مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں اللہ مدد کرے گا اور کسی چیز میں آر محسوس نہ کرو ٹیمارٹر کی ریڈی لگانی ہو ریڈی لگا لو اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا آپ کا ایک وقت میں ٹیمارٹروں کا بزنس ہوگا سمجھ رہے ہو اور رکشہ چلانا ہے رکشہ چلاؤ نکاح کو فوکس کرو نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا بادہ کی میں پورا میں نے سرسلی طور پر خط پڑھ لیا لیں گے یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں جو انہوں نے حالات لکھے ہیں نا سنانے کے قابل نہیں ہیں لوگوں تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کی نہیں کرتا مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور مجھے اپنے رونے کو زبط نہ کیا ہو یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا انسان نہیں آنکھوں پہ زبط کر سکتا شادی میں میں نے اپنے اببہ امہ کو بیلیفٹ نہیں کرائی سمجھ رہے ہو جب ہم نے شادی کی ہماری امہ تھوڑی خوش تھی دودھری شادی پہ کہ بیٹا ما شاء اللہ ما شاء اللہ کون خوش ہوتا ہے رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا جہاں جاتے لڑکی والے کہتے امہ کو تو لے کر آؤ ہم کہتے امہ ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں تو ہم نے اپنی امہ کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم امہ ہم سے راضی ہی جائیں الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے لیکن بھائی اللہ پہلے ہے تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں میں نے کر لی امہ بہت غصے ہوتی تھی میں امہ کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی مسئلہ یہ تھا کریں کیسے خالی نظریہ لے کے گھوم رہا تھا میں لوگ سن سن کے کان پک گئے تھے یار محتساب دوسری شادی دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا میں نے کہا کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں چون نہیں دے رہا بھائی کہیں طلاقی آفتہ بیوہ کہیں بات چلاو بولتے ہیں اپنی امہ کو تو بھیجو امہ جانے کے لیے ایگری نہیں ہے اب بی بی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی لے کے کس کو جائیں کوئی جائیں نہیں رہا تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت بیرت دلائی تھوڑی سی بڑے بھائی کو نا ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا تو وہی انہوں نے بھی میروں پر نزلہ گیا ہے اس نے مروایا ہے مجھے بھی اس نے مروا دیا ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخ ریاکشن ہوگا کہ میں بھی پھسوں گا اس میں اور این میرے دو بھائی آخر میں اگری ہو گئے تھے چلو ٹھیک ہے کر لے یار ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلی ہے نا ان کے والدین سے کہاں چلیں ٹھیک ہے اب کرے گا تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے یہ کوئی آڑے ترشاہ کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ وہ راضی نہیں تھے وہ بھی لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ دھیٹ آدمی یہ کر کے چھوڑے گا تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشاہ ہمارے خاندان میں کوئی دھبا نہ لگ جائے کوئی مو دکھانے کے قابل نہ رہے خاندان میں تو ابھی کم از کم کسی اچھی جگہ پیغام بھیجا ہے اس نے خاندانی لوگوں میں تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے آ گئے لیکن این وقت پہ وہ بھی مکر گئے این وقت پہ اور پھر کیا ہوا ہے جو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا تو آجا نکا میں کوئی تو ہو جس کو میں شادی میں بٹھاؤں تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں این وقت پہ وہ کمبخت بھی نہیں آیا میرا بھائی ہے میں تو کہہ سکتا ہوں نا چھوٹا ہے کمبخت ہے نہیں بڑا نیک آدمی ہے لیکن میرا تو حق بنتا ہے این وقت پہ وہ بھی مکر گیا نکا نامہ لے کے گھوم رہا لڑکی والے کہہ رہے ہیں کسی کو تو لے کر آؤ بھائی ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے الحمدللہ بڑے میرا سسلال بہت اچھے لوگ ہیں وہ بھائی کسی کو تو لے کر آؤ بیٹا ہم نے ایسے کبھی نہیں ایسے ستی ایسے نہیں ہوتی تو میں کس کو لے کر آؤ دو چار دوست میں نے ادھار پکڑے کہیں سے ادھار پکڑے ہر شخص ڈر رہا تھا کہ یار ہم بھی پٹیں گے بیٹا تیرے ساتھ رشدار سارے کیا ہم پہ بھی بلی آئے گی سب سے پہلے سوال ہوگا شادی میں گیا کون کون تھا سب بھاگ گئے تو دو چار پھر رہ گئے تھے ان کو اتنی بددعائیں ملی ہیں نا بعد میں اتنی ان کے جب بھی اب تک کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نہیں کہتے ہیں دیکھا دیکھا جو کروگے وہ بھر ہوگے اب تک ان کو اتنی دی جاتے تو اس موقع پر پھر ہماری امہ راضی نہیں تھی ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار امہ کی ویلیو ہے ہمارے دل میں لیکن اللہ پہلے ہے بھائی ہم نے کر لی پندرہ دن کے بعد امہ کو پتا چلا میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے گھر میں گھر کی مستورات کے رونے دھونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا ہو میری والدہ بھی رو رہی ہیں سب بہنیں بھی رو رہی ہیں ہائے اب شادی ہوئی ہے یار چلو بیوی روئے سمجھ میں آتا ہے اس پر سوکن آئی ہے نا سارے ہی رو رہے ہیں پڑوسنوں کو پتا چلا ہائے 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 اس مولوی نے ہائے ہائے کیا کر دیا پڑوسی برے بن گئے میرے لیے سب جس کو ابھی تو محول بن گیا ہے ابھی تو محول بن گیا ہے جب میں نے کیا تھا محول نہیں بناوا تھا لوگ اچھمبے کی نظر بھئی یہ کیا ہو گیا پھر وہی میں مشہور قصہ ہے میرے پر اتنا دباؤ آیا نہ اتنا دباؤ میں گریبان کھول کے ایسے گھوم رہا تھا جیسے موسٹ وانٹڈ اور میرے سوسر بڑے پاورفل تھے کمزور نہیں تھے ابھی من کے زیادہ ڈیڈیل بھی نہیں جاتا میں اور جو ہے بہت کچھ تھا بھی کیا بتاؤں اچھا نہیں ہے نا پھر وہ لوگ بھی بولیں گے تو کیا کر رہے تو یہاں تک ہوا کہ پھر میں استاز محترم حضرت مفتی ابو لباب صاحب کے پاس گیا اتنا ٹینشن میں تھا میں میں نے کہا انہوں نے کہا کیوں آئے ہو پہلے کبھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے نہیں کسی غم میں تو میں نے کہا دوسری شادی میں نے کیا بہت ٹینشن ہے بہت دباؤ میرے اوپر میں کیا کروں انہیں لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے وہ گئے دوسرے کمرے میں کسی شاگر سے بولا میرے کلاس فیلو سے بولو اس کو جا کے بولو ہم بے وکوف ہیں اس کی صحت دیکھو میں بہت دبلہ پتلا تھا بہت باریک سانا اب تو میں کافی ہیلدی ہو گئی ہوں میں بہت دبلہ تھا ساٹھ کلو میرا وزن تھا اور مالی حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے انہوں نے کہا ہم پہ پہ پیسہ بھی زیادہ ہے ہماری صحت بھی اچھی ہے ہمیں سنتیں پوری کرنے کا خیال نہیں آرہا اس کو دیکھو اور اب آیا روتا ہوا رو نہیں رہا تھا یعنی شورت میں نہیں رونے والی بنیوی تھی پھر مجھے کہنے لگے اس شاگر سے کہا مجھے ڈائریک کہا بھی نہیں لفٹ نہیں کرائی گئے کیس ہی ایسا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے یہ تو تم نے خود ہماقت کی ہے پھر کہنے لگے اس شاگر سے کہ اس کو جا کے بولو کچھ لوگ جو ہے شہد کے چھتے میں ہارٹ ڈال کے ڈائریک شہد کھا رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں مکھیاں کاٹ کی ہو رہی ہیں اور یہ شہد کے چھتے میں مو دے کے شہد پی رہے اور بول رہا ہے کہ مکھیاں کیوں کاٹ رہی ہیں میں نے کہا آپ ساری زندگی کے لیے گالیاں تمہارا مقدر ہیں ہم تو بالکل ہی مو ہمارا اور چھوٹا سو تو امہ کہ یہ حالہ پھر جب زیادہ غم آتے ہیں انسان پر تو اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے یا تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا سر جا کے پھوڑ دیتا اپنا خودکشی کی طرف جاتا یہی ہوتا نا ہر طرف سے بیزتی ہو رہی ہے یا میرے پاس ایک راستہ یہ تھا ایسی کی دیسی بھاڑ میں جائے یار پھر ہم نے یہ کی ہم نے کہا جاؤ میں جب دلائل میں غور کرتا تو دلائل میں ہمارا پلالا کیا تھا بھاری تھا پھر ہم نے گریبان جان کر کھولا پہلے تو ٹینشن میں کھولا ہوا تھا ہم نے کہا ہم شریف آدمی ہیں ہی نہیں لوگ کہتے تھے نا تم مولوی ہو کے شریف آدمی ہو کے اللہ کا شکر ہے ہماری عزت تھی عزتدار گھرانے سے ہو کے شریف آدمی ہو کے میں نے کہا کس نے کہا میں شریف ہوں میں تو بدماش آدمی ہوں تو تم تو دھوکے باز ہم نے کہا ہم ہیں دھوکے باز تو اتنے خطابات ملے نا اس سے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا نا میں نے کہا تیسری بھی کروں گا کسی کے باپ میں روکنے کی طاقت ہے تو روکے دکھائے ایسی کی تیسی پھر جو میں پڑے باز بناوں نا میں نے کہا ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پڑوں میں میں نے کہا ابھی نہیں پڑوں کو انجوائے کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہوا تب ہی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی دھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے یہ بہرتوں کا یہ نہیں بہت دھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے سمجھے دیو اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے پھر پرداشت کرو پھر میرے اوپر دباؤ آیا طلاق دو اس کو دو یا اس کو دو بہت دباؤ آیا میرے اوپر دوسری کو چھوڑ دو میں نے کہا میرے نا قتل کر دو قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدوں کو کھلا دو طلاق نہیں دوں گا میں آج بڑے بیغیرت ہوتے ہیں بیغیرت لوگ دوسری شادی کی عورت سے فائدہ اٹھایا اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا میں مجبور تھا ابھی تو بے شرم آدمی جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں ہے یہ بہت کیسز آ چکے ہیں تب ہی میں دوسری شادی والوں کو فوراں اپریشیٹ نہیں کرتا جب کوئی آگے بتاتے نے دوسری کی ہے میں نے ابھی کی ہے ابھی آگے پتا چلے گا فوراں چھوڑ دیتے ہیں درہ سا دباؤ آتا ہے میں ایک تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے ہم نے جب کی ہے ہم پر جو دباؤ آیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے بہت دباؤ آیا ہے تو میں نے کہا کہ مجھے یہ میرے الفاظ ہیں آپ بھی سیکھ لو ہوگی اب غلط کیا صحیح کیا کر لیا بس سب کہہ رہے دیں غلط کیا میں کہا تو چلو اس پر مشورہ کریں گے غلط کیا کہ صحیح کیا کر لیا اب یہ ریورس نہیں ہوگا یہ عمل سمجھ رہو اب یہ عمل ریورس نہیں ہوگا تو ایسے دھماکے کرنے ہیں تو کرو بھائی ورنہ جیسے تمیز سے بیٹے ہوئے ہو نا ایسے زندگی ہو لیکن خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزا ہے اتنا مزا آ رہا تھا گریبان کھل کے ابھی ادھر جا رہا ہوں وہاں گالیاں سننے گئے مجھے پھر ادھر آ رہا ہوں تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل ہوئے اتنا کانفیرنس پھر میں نے کہا اب تیسری کروں گا پھر پھڑے ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے اببا میری شادی کر دو زبان سے نہیں کہہ رہا ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے تو میں نے پتا ہے کیا کہا ہے میں کر دوں شادی مجھے کوئی وہ نہیں ہے میں بچوں کی شادی بروقت کرنے کا قائل ہو ہاں میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو کیونکہ بعض بچے اببا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہ گی ان کی وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو ہاں بیٹا سمجھدار ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا ابھی بے روزگار ہے کل روزگار لگ جائے گا تو پھر باپ کو چاہیے کر دے لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک ہی آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساز بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا یعنی میرا کیا ہوگا کالیا کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی پھر پھٹے ہوئے پھر تیسری کی پھر دوبارہ سے تینوں کے دونوں کے الگ سے پھٹے شروع ہو گئے پھر چوتھی کی پھر تینوں کے پھٹے اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے پھٹے مڈے ختم ہوئے اب میں بہووں کے پھٹے شروع کر دوں نہیں سمجھ میں آرہی میرا خیال ہے کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھٹا ہوا میری بہو کے ساتھ مرد نہیں جھگڑے میں کرتا مرد کا سوسر کہے گا بہو اسے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو اللہ تمہیں جنت دے گا نہیں کرنی تو بھاڑا میں جاؤ مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آوگے آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں تو میں بہو سے پوچھوں گا بھئی ٹکا سا جواب دیا ہے جھوٹ بول رہی ہے یہ یہ جھوٹ بول رہی ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں میں کہہ جھوٹی ہوں بھئی وہ جھوٹی نہیں ہے وہ سچی ہیں پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا الٹے لٹک کے مر جاؤ گے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی سارے جمعہ اتوار کے بیانات ختم مسائل کی سیشن ختم میں ساز بہو کے جگڑی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو بولو بھائی آئی گی نہیں اس گھر میں سمجھ رہے ہو ٹینشنے مت پالو اپنے لئے آئی گی دوسرے گھر میں اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو بہو سے بھی عزت دے دی کہ ٹھیک ہے بیستی کا خطرہ ہوا تو بیستی سے پہلے نکل ہو کیا خیال ہے آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں صدری بھی آ رہی ہے میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں ساری بہویں اکھٹی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتا یہ اگلہ نکلے گا کیا اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں بچوں سے بھی میں نے بولا ابھی ایک بچہ نے اشارے بھیجے نا میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری یہاں نہیں آئے گی اب آپ کہہ سکتے ہیں مجھ صاحب گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں اور میرے ما شاء اللہ آٹھ بیٹے ہیں تو اگر میں تیرہ گھر میں چلاوں گا تو آئی ایم ایف سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی اور بیٹے میں ایک بھی نالائک نکلا آیا نا جس کو عادت ہو گئی اببہ کا مال کھانے کی وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے خوب سپیٹ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لاکے ڈالتا رہے گا سمجھ لے پھر بھی مجھے قبول ہے یار ہمارا ذرف بہت بڑا ہے الحمدللہ لیکن بگڑ جائے گا ایسا ہوتا نا کہ اببہ جب تک میں کمان نہیں رہا تو فیلال میرے بچے بھی آپ پالیں میری بیگم کو بھی آپ پالیں کوئی بات نہیں بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے پال لیں گے یار جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکڑ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو ایک واقعہ سنا کے اس ٹوپک کو ختم کرتا ہوں ہمارے ایک جاننے والا ٹھیکے دار ہے بہت پیسہ ہے اس کے پاس میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازہ ہے اتنا تم کما رہے ہو کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا کہہ رہا ہے نہیں میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی کہہ رہا ہے میں ہڈ حرام تھا باپ کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا گھر آگے کھاتا رہتا تھا اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر بیٹا میں کرتا نہیں تھا ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بیزتی لیکن باپ نے میری خیرخواہی میں کیا سمجھ رہے ہو مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھیننا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں بچہ سمجھتا میرا باپ ظالم ہے مجھ سے بیساکی چھین رہا ہے بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گھرانا چاہتا ہے وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے اللہ بعض دفعہ سہارا چھین تے تاکہ تم خود چلنا سیکھو تو کہہ رہا ہے میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی بلیٹھ ہٹھا لی اور کب تو اپنے خرچے پہ کھائے گا کہہ رہا ہے اس وقت تو مجھے بڑی بیزتی محسوس ہوئی لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا محنت کی اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو پتا چلا وہ کیا بن گئے اپاہج تو کراؤ ضرور لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو بھائی یہ بچوں کی نویت پر ہے جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ پاہا جائے کچھ نہیں رہا ہے یہ نالائق آدمی ہے اس کی کبھی بھی مت کراؤ کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی وہ اس پیٹ سے بچے نکالے گا دبا کے اور تمہاری گود میں لاکر ڈالتا رہے گا خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا اور پھر اور پوستی ہو جائے گا لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگائے جاتا ہے وہ کر رہا ہے پڑھائی کو فوکس کیا ہے اور محنت کر رہا ہے اس کی اپنے خرچے پہ کرایا کرو اس سے تمہارے رس میں بھی اللہ تعالی برکت دے گا تمہیں بھی اولاد ملے گی پوتے نواسیں ملیں گے بچہ برائیوں سے بچے گا لیکن کرانا اس گھر میں نہیں ہے بیٹا بڑھاؤ چلوائی دوسرے گھر میں بہو آئے گی اپنے ابلی پٹینشنیں مت پالو بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی اور ان لڑائیوں میں انسان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی اپنی لڑائیوں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی لڑائی میں اپنی لڑائی میں یہی کہ شکست مان کے قبول کر لینا ہے وہ دب جائے گی بھائی آپ کا بی بی سے پھڑا ہو گیا دلائل کی دنیا میں گئے بیگم کی سمجھ میں نہیں آئے آخر میں آپ بولو میری غلطی آئندہ نہیں ہوگا ختم ہوگیا پھڑا کیا خیال ہے بہو کو یہ سمجھانا نا کہ تم بول تمہاری غلطی ہے یہ نہیں اور باز دعوی ساز ظالم ہوتی ہے وہ اور جری ہو جاتی ہے تو اپنی غلطی میں تو یہی ہے کہ آپ سوری کر لوگے یا جھک جاؤ گے بولو کہ ٹھیک ہے جی مٹی پاؤ گے تو لیکن خواتین کے میں ایسا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور کون غلطی مانتا ہے اس زمانے میں وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی سو سال ہو گئے بڑا ہینڈسم اس موٹ نکلا نا وہ لوگوں نے پوچھا یار تم سو سال میں بھی اتنے ہینڈسم اور تمہاری بھابی بھی ماشاءاللہ بڑی ہینڈسم ہے یہ ہوا کیا ہے اور سوری بھی کرے گا اور پانچ سو قدم بھی پانچ سو نہیں یعنی دس کلومیٹر بھی پیدل چلے گا وہ تو کہہ رہے ہیں جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے سوری بھی میں ہی کرتا ہوں پندرہ کلومیٹر پیدل بھی میں ہی چلتا ہوں اس چکر میں واکنگ کر کر کے میں دبلہ رہا ہوں اور میں سو سال کا ہو گیا تو اس نے کہا چلو جب بھی غلطی ہوتی ہے تو ہی مانتا ہے اور پندرہ کلومیٹر بھی تو ہی چلتا ہے تو بھابی کیوں انتنی سمارٹ ہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں کہ چل بھی رہے کے نہیں چل رہے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہے کے نہیں چل رہے چل بھی رہے کے لیے